آج کا دن خوش آئند ہے اس لحاظ سے اس کو کہتے ہیں دیر آیت درست آیت ہم اس میں سپریم کورٹ کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ ان کی انٹروینشن سے اور سپریم کورٹ کے ڈیریکشن پہ آج یہ فیصلہ آیا ہے اس لحاظ سے خوش آئند ہے کہ بلے کا نشان بھی ہوگا اور چیئرمن پی ٹی آئی بھی چیئرمن کے عہدے پہ برقرار رہیں گے اس وقت الیکشن کمیشن کی ذمہ داری صرف ایک ہے آئینی ادارہ ہے ان کا احترام اور ان سے جو ذمہ داریاں ہیں جو ان کی کانسٹیچوشنل ڈیوٹیز ہیں ان کو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ اگر کمزوری دکھائیں گے وہ اگر امپارشل نہیں ہوں گے پارشل ہو جائیں گے وہ کسی کی جانبداری شروع کر دیں گے یا کسی کے ہاتھوں میں کھلو نہ بن جائیں گے تو افسوس سے کہنا پڑے گا تو پھر نہ ان کا احترام ہوگا اور ان کے اوپر تنقید بھی ہوگی ان کے اوپر مسٹرسٹ بھی ہوگا ہر دوسرا شخص یہ پوچھتا ہے ہم سے میڈیا والے پوچھتے ہیں کیا بلے کا نشان ہوگا بھائی سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی ہے پی ٹی آئی عمران خان فیڈریشن کی علامت ہیں پی ٹی آئی فیڈریشن کی علامت ہے چاروں صوبوں میں جی بی گلگت بلتستان اور کشمیر میں سب سے زیادہ اگر پاپولر پارٹی ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے اگر موسٹ پاپولر پلٹیکل پارٹی اور فیڈریشن کی علامت کو جس انداز سے ٹیٹ کیا جایا ہے ریاستی اداروں کی طرف سے آئینی اداروں کی طرف سے یہ قابل افسوس ہے اگر آپ کے الیکشنز وقت پہ ہو جاتے تو جو سیاسی ادم استحقام افراتفری انتشار بدلی پھیلی ہیں جس سے بلین ڈالرز کا آپ کے ملکہ نقصان ہوا ہے وہ شاید یہ ریاستی ادارے اس کے ذمہ دار ہیں اور شاید وہ ہم جو عوام کو جو پچیس کروڑ عوام آج معاشی تباہی کی دلدل میں پھنس چکی ہے شاید ان کو ہم نکالنے میں کامیاب ہوتے اگر آئینی ادارے اپنی ڈیوٹیز وقت پہ کرتے اور صحیح طور پر کرتے اور آپ نے دیکھا آج سبرین کوٹ نے درست کہا کہ اگر کوئی آئینی شخصیت اپنی کرسی کے ساتھ آپ آئین کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے قاسر ہے تو اس کو وہ کرسی چھوڑ دینی چاہیے اس لیے کہ ایک آپ عوام کے سامنے ذمہ دار ہیں اور پھر اللہ کے سامنے آپ ذمہ دار ہیں آپ نے اوتھ اٹھا رکھی ہے لہٰذا جو سوشل کانٹیکٹ ہے ریاست کے ساتھ عوام کا وہ آپ کا آئین ہے لیکن بدل سمتی سے آج آئین تھیورٹیکلی موجود ہے لیکن وہ پامال ہو چکا ہے بنیادی انسانی حقوق آپ کے موجود ہیں لیکن معتل کیے جا چکے ہیں بظاہر آپ کی جمہوریت ہے لیکن جمہوریت کے نام پہ تباشا ہو رہا ہے صبح شام اصلی جمہوریت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جہاں رول افلا ہو اصلی جمہوریت وہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو ان کے حقوق ملیں اصلی جمہوریت وہ ہوتی ہے جہاں قانون اور انصاف کا بول بالا ہو کسی کو زیادتی کرنے کی جرت نہ ہو عدالتیں آزاد ہوں اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو تو وہ ان کو انصاف کا دربازہ کھٹ کھٹانے میں کوئی ہچکچا ہٹ نہ ہو اور منصف انصاف اور قانون کے مطابق انصاف کریں یہ ہے اصل جمہوریت اور یہ ہے اصل جمہوریت کا حسن لیکن بدقسمتی سے آج ہم جمہوریت کے نام پہ تماشا تو دیکھ رہے ہیں لیکن جمہوریت صحیح معنو میں آئین صحیح معنو میں بنیادی حقوق صحیح معنو میں موطل ہو چکے ہیں آج بھی ریاستی ادارے ایک پولٹیکل پارٹی کو کرش کرنے کے لیے پٹی آئی کو کبھی اغوا کیا جاتا ہے اغوا برائے بیان کیا جاتا ہے کبھی ان کو میڈیا ہوسز پہنچایا جاتا ہے کبھی ان کو ڈرائی کلین مشین کے دریئے استحقام پاکستان پارٹی یا کسی اور کینگز پارٹی میں پہنچایا جاتا ہے یا ان سے پریس کانفرنسز کرا کے ان سے پارٹی چھروائی جاتی ہے یہ ایڈوینچرز اور مس ایڈوینچرز کی ریاست متحمل نہیں ہو سکتی ہماری پچیس کروڑ عوام اس کی متحمل نہیں ہو سکتی آج جو تماشا لگایا جا رہا ہے پاکستان اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا آپ کی نیشنل سیکیورٹی ایٹ رسک ہے آپ کی معیشت تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے لیکن بدقسمتی سے وہ ادارے جن کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں لوگوں کے بنیادی حقوق کو بحال کریں اور فری اینڈ فیر الیکشن کے لیے فیسلیٹیٹ کریں لیکن بدقسمتی سے تمام نگران حکومتیں اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اس کے ساتھ ریاستی ادارے وہ جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لندن ایگریمنٹ کے مطابق صرف ایک پولٹیکل پارٹی کو پی ایم ایل 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 کو فیور کرنے کے لیے اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے حالانکہ پبلک میں ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہے اس کے لیے مرے جا رہے ہیں اس کے لیے الٹے سیدھے ہوئے جا رہے ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو پھر بھی ان کے خلاف مزید نفرتیں پھیل رہی ہیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے تمام ریاستی ادارے انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا جو ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں وہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ڈسکریڈٹ ہوئے ہیں لہٰذا ان کو بھی چاہیے وہ ریکنسیڈر کریں کیونکہ آج آپ کا جو وٹر ہے پچاس پرسنٹ سے زائد وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے اور نوجوانوں کے نظریات کو ڈنڈے کے زور پہ تبدیل نہیں کر سکتے ڈسکریڈٹ